السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین فرشتے انسان کے گناہ اور ثواب کیسے نوٹ کرتے ہیں انگریزی یونیورسٹی کے پروفیسر کی ایمان افروز تحقیق ناظرین انگریزی یونیورسٹی کے پروفیسر نے کیا تحقیق کی ہے اس کے لیے آپ سمجھئے مثال کے طور پر روز قیامت انسانی آمال کے حساب و کتاب کے بارے میں قرآن کے دلائل اقل کے گھورے دورانے والوں کے کبھی گلے نہیں اترتے لیکن جدید تحقیق سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان جن حرکات کا مرتقب ہوتا ہے وہ سب فضاء بسیط میں موجود رہتی ہے ان کو ایک کیسٹ میں بھر کر محفوظ رکھا سمجھنے اور غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ قرآن شعور و آگہی کے مسلسل سفر میں کسی طرح حائل نہیں ہوتا بلکہ مظاہر کائنات کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اٹاوہ یونیورسٹی کے فرانسیسی پروفیسر اور سرجن ڈاکٹر مورس بوکائلے کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تخلیق کائنات کے بارے میں آج جتنے بھی قابل فہم نظریات دنیا میں راج ہیں وہ سب قرآن حکیم کے بیان کیے ہوئے نظریہ کے این مطابق ہے اور یہ کہ قرآن پاک میں تسخیر کائنات قدرتی تغیرات اور آسمانی مخلوق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا جدید سائنسی تحقیق اسے تسلیم کرتی ہے بوکائلے نے اپنی کتاب بائبل قرآن اور سائنس میں یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں ایسی خبریں موجود ہیں جو اس کے نزول کے وقت دستیاب نہیں تھی اور کچھ ایسے پہلو بھی شامل ہے جو چھٹی صدی مسیح یعنی طلوع اسلام کے وقت عوام الناس کے تصورات کے منافی تھے اور ضرورت کے وقت دیکھا یا سنا جاتا ہے سٹالائٹ نظام کے ذریعے ہندوستان میں انجام دیے جانے والے کام ہزاروں میل کے فاصلہ پر امریکہ یورپ اور افریقہ میں دیکھے جا سکتے ہیں تو کیا دنیا کا خالق و مالک اس پر قادر نہیں کہ وہ روز قیامت بندہ کو اس کے اعمال کا کیسٹ سنا دے جس کو دنیا میں کرامن کاتبین دونوں کاندھوں پر جو فرشتے ہیں ٹیپ کر رکھا ہے اور بندہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ مال حازل کتابی یعنی یہ کیسی کتاب جو تمام چھوٹی بڑی باتوں کو شمار کیے جا رہی ہے ناظرین محترم خلاصہ کلام یہ کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نظام ہے جو بھی قانون ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت سے کوئی نہ کوئی مسلحت سے بھرا پرا ہوا ہے اس سے پتا چلا معلوم ہوا کہ ہمارا دین دین اسلام مذہب اسلام سچا اور حق دین ہے لہٰذا اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور قانون اسلام کو اپنے زندگی کا نمونے عمل بنا لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے عمل بنا لے اسی میں کامیابی کامرانی اچھائی بھلائی